کوویڈ کے بڑھتے معاملوں کو لے کر ہمیرپور کی پورو ودھائے کے بمپورو راستر مہیلہ کانگریس کی ادھیکشہ انیتہ ورمہ نے چنتہ جاہیر کی ہے انیتہ ورمہ نے کہا کہ کوویڈ سے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کرنا کسی بھی سرکار کا مکھے کرتب وے رہا ہے لیکن اس سارے کام میں کیندر کی موڈی سرکار و پردیش سرکار پوری طرح سے وفل رہی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی سرکار کیول اپنا جھنڈا سبی پردیشوں میں لہرانا چاہتی ہے اور اس سرکار کو لوگوں کی چنتہ نہیں ہے انیتہ ورمہ نے کہا کہ بنگال چناؤ کے اندر سرکار کے لیے پرتشتہ کا پرشن بنا ہوا ہے اس کے لیے مہاماری کی پروہ کیے بینا ریلیاں اور کارکرم آئیوجیت کیے گئے انیتہ ورمہ نے کہا کہ ویکسینیشن کے لیے سرکار بہت دھیمیگتی سے کام کر رہی ہے اور ویکسینیشن تیجی سے ہونا چاہیے تاکہ عام جنتہ کو موت سے بچایا جا سکے انہوں نے کہا کہ 18 سال سے ریجسٹریشن کے لیے آن لائن ایپ بھی اب کام نہیں کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کے لیے سرکار کا کام ڈھیلا ہے اور اس میں لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ پوری تیاری کے ساتھ ویکسینیشن کا کام یود سر پر کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کا لاب مل سکے نمسکار آج سے کوئی تین مہینے پیچھے ڈاکٹر گولیریہ جو ایمز ہاؤسپیٹل کے چیف ہیں انہوں نے ایک چھتاونی دی تھی کہ یہ کرونا جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے یہ آگے جا کر بڑا بھیہنکر روپ لے گا کیونکہ کرونا کے جو سٹرین ہیں وہ بار بار میٹیوٹ ہو رہے ہیں اور اس میٹیشن کے کارن یہ کرونا جو ہے اور خطرناک ثابت ہو رہا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ سرکار نے اس کی نہ سنگیالی نہ ہی جنتا نے اس بات کی چتابنی کو سمجھا اور آج کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ کیونکہ اس کے بارے میں پہلے انتظام نہیں کیے گئے تھے آج موتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور کرونا بہت ہی جوروں سے فیل رہا ہے سرکار کو جب پتا تھا کہ یہ مہا ماری جب اور تیزی پکڑ رہی ہے تو اوکسیجن جو اس مہا ماری کی ایک خوراک ہے ایک پیشن کی خوراک ہے اس کی تیاری ایون آپ کے جو ونٹیلیٹرز ہیں ان کی تیاری کرنا کسی بھی سرکار کا پہلے کرتویے تھا اور ساتھ میں بیٹس کی سوویدہ کی بھی تیاری کرنا کسی بھی سرکار کا ایک بہت بڑا کرتویے تھا اس میں سرکار بلکل وفل رہی ہیں اس کا کارن ہے کہ کیندر سرکار آج صرف اپنا جھنڈا ہر پرانت میں ہر پردیش میں لہرانا چاہتی ہے اور ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہماری پارٹی سے کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے جہاں ایک مہاماری ایک بڑا وشے بن گیا تھا وہیں سرکار کو راج نیتی ایون الیکشن ایک بہت بڑا وشے بن گیا تھا جس کے کارن نہ تو سبحائیں رکی نہ تو میل ملاپ رکے اور یہ مہاماری ایک الیکشن کے تحت بہت ہی بڑ گئی دوسرا کارن تھا کہ جب پتا تھا کہ مہاماری بہت جلدی پھیل رہی ہے تو ہمیں جو آگے ہمارے ہندو دھرم کے جو بڑی بڑی پوجائیں جو بڑے بڑے یگ یا بڑے بڑے ہمارے کم تھے ان کے اوپر بھی ہمیں نرنتن رکھنا چاہیے تھا اور اس کو اگر ہم نے کرنا بھی تھا تو اس کے اوپر بہت چندہ کر کر ہمیں ایسے ایسے پروگرام لانے چاہیے تھے کہ لوگ جو شردہلو ہیں وہ اپنے شردہ سمن بھی دے سکے اور ساتھ میں اس مہاماری سے بھی بچ سکے لیکن اس طرف بھی سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا آج ویکسینیشن کے لیے بھی جو ایک مہیم چلانی چاہیے تھی پولیو ڈراؤپس کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے ابھی نیتاؤں کو استعمال کیا ایڈویٹنزمنٹس کی اور یہ بہت سفل رہا پر ویکسینیشن کے لیے سرکار تھوڑی سی دھیمی گتی پر چلی لوگوں کو وشواس نہیں آیا کہ یہ ویکسینیشن ان کی جان بچا سکتا ہے اگر یہ ویکسینیشن کی مہیم بڑی تیجی سے چلتی اور ایک وشواس کے ساتھ چلتی تو آج جو جتنی موتیں ہوئی ہیں شاید وہ اتنی موتیں نہیں ہوتی اور آپ نے دیکھا کہ دو دن پہلے ہی بولا گیا کہ 18 سال سے جو اوپر ویکتی ہیں وہ اپنا ریجسٹریشن کرا لے اور اس میں ہی یہ دیکھا گیا کہ دو دونوں کی دونوں crash ہو گئے کیونکہ اب لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ ویکسینیشن ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے لیکن اس میں بھی سرکار کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے ویکسینیشن پردیشوں میں اتنے نہیں ہے جتنے آپ نے بولا ہے کہ آپ اپنی ریجسٹریشن کرایئے آج ہر پردیش کہہ رہا ہے کہ ہم 18 سال سے اوپر کے ویکتیوں کا ویکسینیشن سکیم شروع نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے ویکسینیشن نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر راجے کو یہ سلحہ سنٹر کو دینی چاہیے کہ آپ نے جیسے پہلے 60 سے اوپر اس کے بعد 45 سے اوپر آپ نے ویکتیوں کے ویکسینیشن لگانے کا ایک نرنے لیا تھا اسی پرکار آپ نے ویکسینیشن لگانے تھے اس کے بعد جو نچلے جو ہمارے رہ جاتے ہیں 18 سال تک ان کے بارے میں نرنے لینا تھا کیونکہ جیسے ویکسینیشن کی تیاری نہیں ہے ویسے ہی اتنے لوگوں کو ویکسینیشن لگانے کی بھی تیاری نہیں ہے سرکاروں کے پاس اس کے بارے میں آپ کو وچار کرنا ہے اور میں ہماشل پردیش کے لئے یہ ضرور کہوں گے کہ ہمیں اپنا نرنے اپنے پردیش کے انسار لینا چاہیے ہمیں یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ سنٹر کیا نرنے لے رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر ہی چلیں ہمارے پاڑی راجے ہیں ہمارے نرنے لینا چاہیے یہ تو بہت لیٹ نرنے لیا گیا کہ شادیوں میں دھامے نہ ہو شادیوں میں 20 سے زیادہ وقتی نہ ہو کیونکہ اگر یہ نرنے پہلے لیا گیا ہوتا تو شادی میں جو لوگ اکٹھے ہو رہے تھے جس کے کارن کرونا فیلہ ہے وہ شہد تھم جاتا اور یہ بھی تھوڑا سا ہمیں بڑا ایک دھکا لگا جس میں ہمارے کچھ شردھالو جو تھے وہ بھار کے دوسرے پردیشوں میں اپنے شردہ سمن بھگوانوں کو چڑھانے کے لئے گئے اور کم میں بھی نہانے کے لئے گئے جس میں یہ کرونا کی مہاماری جو ہے وہ گاؤں گاؤں تک پھیل گئی ہے اور وہاں تک بھی ہمارے جو لوگ ہیں اس مہاماری سے ان کی کافی موتے بھی ہوئی ہیں جس کا ہم ان کے پریوار کو شردہ سمن دیتے ہیں کہ بھائی ان کی آتماوں کو شانتی دے لیکن آج ہم سب کا کرتا بیشک ہم کسی بھی کارے کرتے ہوں کہ اس مہاماری کا ہم سامنا کریں اور سب سے بڑا سامنا اس کا ہوگا اگر ہم سرکشت رہیں جیدہ بہار نہ جائیں اور خاص کر کے نیتائیں جو ہیں وہ لوگوں سے نہ جیدہ ملے نہ ہی کوئی میٹنگیں کریں نہ ہی کسی ویوہا میں جائیں اور نہ ہی کسی کو اپنے گھر میں بلائیں کیونکہ آپ کی سرکشہ ہی لوگوں کی سرکشہ ہے آپ کے اپنے پریوار کی سرکشہ ہے تو میں یہ ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس ماہ ہماری میں سرکار ابھی بھی سترک رہے آگے کبھی سوچے اس کا بھی انتظام کرے آکسیجن کی سلنڈر پہلے اپنے پردیش میں پورن کرے اس کے بعد بہار دینے کی بات کرے کیونکہ ہم پہلے بھی گلتی کر چکے ہیں اپنی جو سویدھائیں تھی ہم نے وہ بہت بانٹ دی بہار کے ملکوں میں اور بہار کے ملکوں میں اس کا کافی لوگوں نے سرائیا لیکن اگر آپ نے اپنا ہی گھر جلا دیا اور بہار آپ لوگ کی سیوہ کرتے رہے تو اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کسی بھی پردیش کا کوئی آگے مہتو بڑھنے کا نہیں رہ جاتا تو میں یہ پھر آپ سب کو یہ ہی بولوں گی کہ آپ سرکشت رہیں اور اس مہاماری کو ختم کرنے کے لئے اپنا سہوک جس بھی آپ چھتر میں ہو اس میں دیں اور کانگریس پارٹی تو اپنے ہلپ لائنز بھی بنا چکی ہے کہ کسی ڈاکٹر سے سمپر کرنا کسی سنستہ سے سمپر کرنا یا کسی افسر سے سمپر کرنا تو یہ ٹیل فون نمبر بھی دیئے گئے ہیں تو ان کا بھی استعمال کریں آپ کے جو سرکار ہیں انہوں نے بھی گٹھت کی ہیں کچھ کمیٹیز اس کے تحت بھی آپ ان سے کچھ نہ کچھ انودان لیں کچھ نہ کچھ سہوگ لیں اور میں سب سے زیادہ ان ڈاکٹر نرسز اور جتنے ہمارے پولیس کے کرمچاری ہیں یا دوسرے کرمچاری ہیں جنہیں ہم یودہ کہہ رہے ہیں ان کو میں ست ست پرنام کرتی ہوں کہ جو اپنا جیون آگے لاکر دوسروں کے جیون کو بہتر بنا رہے ہیں ان کی سرکشہ کر رہے ہیں انہی شبدوں کے ساتھ جے ہن موسیقی موسیقی